پاکستان زندہ بار لیکن آج ہم کرائی میں تمام دوست کٹھو میں پنجاب کے زمنی الیکشنز میں جو آج پی ٹی آئی نے تاریخی کامیابی حاصل کی اس کا جشن ملانے کے لیے اور پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو تمام جو امیدوار آج جیتے ہیں تمام لیڈرشپ کو تمام چانے والوں کو دلی مبارک بار الیکشن جیتنے کی اور آج پنجاب کی غیور عوام نے اس قدیر طرح میں باہر نکل کر پی ٹی آئی کو ووڈ ڈال کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی مسلط کردہ حکومانوں کو نہیں مانتے ہیں امپورٹڈ حکومت کو وہ نہیں تسلیم کرتے ہیں اور یہ جو کامیابی آج کی یہ نئے پاکستان کی حصول کے لیے حقیقی آزادی کی حصول کی طرف یہ پہلا قدم ہے اور تمام طرح ریاستی مشینری تمام طرح حکومتی وسائل تمام جماعتیں ایک طرف الیکشن کمیشن ایک طرف اسٹیپشمنٹ ایک طرف لیکن پھر بھی عمران خان کا بیانیاں ساڑ چڑھ کر بولا اور ان شرط اللہ آنے والے جو جرنل الیکشن رہے ہیں ان میں عمران خان دو دھائی اکسیت لے کر پاکستان کو ترقی کی ایک نئی منزل کی طرف جو ہیں وہ زمزل کریں گے پاکستان زندہ بار پی ٹی آئی زندہ بار واہ اللہ تیری قدرت جسے اللہ رکھے اسے کون چکے ساتھویں مہینے کی سترہ تاریخ کو سترہ پارٹیوں کے حلاف سترہ سیٹوں سے عمران خان کو اس پنجاب کی میں جیتنے پر ہم دل کی اتھا گرائیوں سے دھیروں دھیر مبارک پاک پیش کرتے ہیں اور اسپیشلی عوام اور اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے اپنی جسمانی معذوری کو بلکل پسے پشٹ ڈال کر انہوں نے اس گرمی کا حیال نہیں کیا انہوں نے اس مہنگائی کا حیال نہیں کیا انہوں نے جا کر ووٹ ڈالے ہیں اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان اکیلا نہیں ہے عمران خان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے عمران خان کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا امپورٹڈ حکومت نامنظور عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت ہمیں بلکل نہیں چاہیے اللہ نے عوام کا ساتھ دیا اللہ نے عمران خان کا ساتھ دیا پی ٹی آئی زندہ باد تمام انصافیان کو جو کہ اوورسیز میں ہیں یا پاکستان میں ہیں سب کو میں دل کی اتھا گرائیں اسے مبرک بات پیش کروں گی اور یہ اللہ سے دعا کروں گی کہ یا اللہ عمران حان کی تو حفاظ کر کیونکہ یہ ایک محبے وطن ایک مخلص شخص عوام کو ملا ہے عوام اس کو نہیں کھونا جاتی ہم عوام اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ تھے اور اس کی ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم آج پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ہی بہت پرمصرف دینا ہے پی ٹی آئی کے لیے پاکستانی قوم ہوئے بے وطن قوم کے لیے کہ آج اللہ پاک نے ایک بہت بڑا بہران جو تھا وہ دور کیا اور زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو اللہ تعالی نے کامیابی دی اس کامیابی کا سہرہ جاتا ہے پاکستان کی غیور عوام کے ساتھ اور پاکستان پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں مدد فرمائی اللہ تعالی ان سب کو اس کی جزا دے اور پاکستانی عوام جو ہیں اس کے مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ یہاں پر عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے سخت خلاف ہیں انہیں نا اہل حکمران نہیں چاہیے انہیں محبے وطن حکمران چاہیے انہیں ایسا حکمران چاہیے جو لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے جو غیرت کی بات کرتا ہے جو خودداری کی بات کرتا ہے انہیں عمران خان پر اعتماد ہے انہیں ان گز بیٹھیوں پر ان امپورٹڈ سرکار پر اور لوٹوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور یہ جو کامیابی ہے پاکستانی عوام کی کامیابی ہے اس کے لیے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں تمام خواتین مازور بچے بوڑے جس طرح وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور سب کو بے حد مبارک بات شکریہ شکریہ پاکستان جی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کو پنجاب کے اندر جو زیمنی الیکشن ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب کے جو بیانیے کی جیت ہوئی ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پی ٹی آئی ہی وہاں جماعت ہے جو کہ ہمارے ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے آج جو کرت حکومت کے خلاف عوام کا رد عمل آیا ہے جو عوام نے فیصلہ دیا ہے وہ ان کے موہ پہ برپور تمہچہ ہیں اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ عوام بیدار ہوگی ہے عوام کو شعور آ چکا ہے اور یہ پی ٹی آئی کی جیت پاکستان کی جیت ہے عوام کی جیت ہے پاکستان زندہ پار پی ٹی آئی اسلام علیکم میں یہ طرف سے پاکستانی قوم کو اور عوام Benson پاکستانیوں کو بہت بہن ben بارک پور بنجاب کے زمنی الیکشن کی جیت کی صورت میں اللہ 알حق ہے خان صاحب کی زندہ اور اللہ پر یکین رنگ لے آیا نہ ہی تو کوئی ایٹی ایم کارڈ کام آیا نہ ہی کوئی امپائر امپورٹڈ حکومت اور الیکشن کمیشن کو عوامی طاقت سے شکست دی گئی اور وہ ہے بورٹ کی طاقت الحمدللہ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ ان پر کوئی امپوز نہیں کیا جا سکتا ہے وہ خود اپنی چوئس اور اپنا حق کی رائے رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ ترقی کی راستے میں پہلا قدم ہے اور تبدیلی کا پہلا قدم ہے انشاءاللہ خان صاحب مزید ان سے پاکستان کو ترقی کی راستے پر لے کر جائیں جسنا انہوں نے اسلام خوبیا کے لئے کام کیا کوویڈ میں رہ کے پاکستانیوں کی خدمت کی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں مزید پاکستان کو ترقی ہوگی پاکستان زندہ بار پی ٹی آئی پاہندہ بار خان صاحب زندہ بار نشنا احمد رہے ہیں جی پنجاب میں خالیہ بائی ایلیکشن میں پی ٹی آئی کی باز ہے برطری پر پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی ورکرز اور سپورٹرز کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ نیس ریسے پی ٹی آئی عوام کی پہتر نمائدگی کرے گی اور عوام کے مسائل حل کرے گی انشاءاللہ آج پاکستان میں پنجاب میں جو زندی ایلیکشن ہو رہے ہیں اور جس کا اجیس طرح کے رضاں گا رہے ہیں اس چیز نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ چور جاکو اور کرپٹولا جو ہے جو ہے ایک کو عوام نے مسرد کر دیا ہے اور آج حقیقی امانوں میں پاکستانی قوم نہیں حقیقی ازادی کی پہلی سیلی پر قدم رکھ دیا ہے اور انشاءاللہ سارا پاکستان چور جاکو سے ایک دن ازاد ہو پر رہے گا پاکستان زندہ بار جی اسلام علیکم میں پیلس سے اپنے تمام آورسیز پاکستانیوں کی طرف سے پی ٹی آئی کو زمنی انتخابات پر مبارت بات تشک کرتا ہوں اور ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں زیادہ زیادہ بہتری آئے گی اور ہمارا ملک اور زیادہ ترقی کرے گا جی تینکیو بری مچ پاکستان زندہ بار لیکن آج ہم قرائی میں تمام دوست کٹھو میں پنجاب کے زمنی الیکشنز میں جو آج پی ٹی آئی نے تاریخی کامیابی حاصل کی اس کا جیشن ملانے کے لیے اور پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو تمام جو امیدوارات جیتے ہیں تمام لیڈرشپ کو تمام چانے والوں کو دلی مبارک بار الیکشن جیتنے کی اور آج پنجاب کی غیور عوام نے اس قدیر تعداد میں باہر نکل کر پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے مسلط کردہ حکمرانوں کو نہیں مانتے ہیں امپورڈڈ حکومت کو وہ نہیں تسلیم کرتے ہیں اور یہ جو کامیابی آج کی یہ نئے پاکستان کی حصول کے لیے حقیقی آزادی کی حصول کی طرف یہ پہلا قدم ہے اور تمام طرح ریاستی مشینری تمام طرح حکومتی وسائل تمام جماعتیں ایک طرف الیکشن کمیشن ایک طرف اسٹیبشمنٹ ایک طرف لیکن پھر بھی عمران خان کا بیانیاں سرچڑ کر بولا اور ان شراط اللہ آنے والے جو جنرل الیکشن رہے ہیں ان میں عمران خان دو تہائی اکسیت لے کر پاکستان کو ترقی کے ایک نئی منزل کی طرف جو ہیں وہ زامزل کریں گے پاکستان زندہ آباد پی ٹی آئی زندہ آباد